حضرت ابو کبشا عمر بن سعید الانماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھ بھول دیتا ہے اور ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں پس اسے یاد رکھو دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتداروں سے حسن سلوک کرتا ہے اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اسے پہچانتا ہے اور یہ شخص جنت کے سب سے افضل گرجوں میں ہوگا بہت اونچا اور وہ بندہ جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا بس وہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقینا میں بھی فلان آدمی کی طرح عمل کرتا اور فلان سے مراد اس کی اوپر والی کٹیگری ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال اور علم دونوں دیئے پس اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا عجر برابر ہے وہ بھی درجوں کے اعتبار سے قیامت کے دن بلند ترین درجوں میں ہوگا اور وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا پس وہ بغیر علم کے اندھا دن طریقے سے خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نہ رشتداروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے نہ اللہ کا حق دیتا نہ بندوں کا تو یہ سب سے بدترین منزلت پر ہے اور وہ بندہ نہیں اتا کیا اس کو اللہ نے مال اور نہ علم تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقینا میں بھی فلان آدمی کی طرح عمل کرتا اور فلان سے مراد اس کی اوپر والی کٹیگری ہے جو اپنا مال بے انتظامی سے اندھا دندھ خرچ کر رہا ہے پس اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا گوج برابر ہے اب آپ یہاں دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لوگوں کو چار حصوں میں باندیا ایک وہ جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے اور جس کو اللہ یہ دو نعمتیں دے دے اس کی خوش قسمتی کا تو کیا ٹھکانا وہ کیا کرتا ہے مال کو اپنے علم کے ساتھ ایسی ایسی جگہوں پر خرچ کرتا ہے جہاں سے وہ بہترین فائدے اٹھاتا ہے نہیں درجہ یا اس کا عجر اور ثواب بہترین پاتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک بلکل انپڑ تاجر ہوتا ہے جو نہ مارکیٹ کو جانتا ہے نہ تجارت یہ اصول قائدے جانتا ہے نہ اسے کوئی پتا ہے اور وہ تجارت کرنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ مال کہاں لگائے گا گوہ بیٹھے گا لاؤس کر لے گا اور ایک وہ ہے جو پڑھا لکھا تاجر ہے تجارت سے پہلے اس نے ایک ڈگری کی ہے یا ڈگری نہیں بھی کی تو ایک تجربہ حاصل کیا ہے اور وہ مارکیٹ کو بھی جانتا ہے حالات بھی جانتا ہے بہتر طور پر اب وہ باقی سب سے آگے نکلتا چلا جائے گا وہ تو تھوڑے ہی عرصے میں بہت کچھ کما جائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مال کو کہاں لگانا اور کیسے لگانا اس کے برعکس نہ سمجھ شخص کچھ بھی نہیں کر سکے گا مال ضائع کر دے گا جیسے دنیا میں علم والے مال کو بہتر طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں اسی طرح دین کے علم کے ساتھ بھی انسان اپنے مال کی یا منی منیجمنٹ جو ہے اس کی بہترین حسن تدبیر کرتا ہے اور بہترین جگہوں پر خرچ کرتا ہے مثلا بظاہر عام لوگوں کو وہ ایک چھوٹا سا کام نظر آتا ہے یہ چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے لیکن اس کے نزدی کو بہت بڑی نیکی ہوتی اور وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے ایسا شخص بعض وقت چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی بہت بڑے درجے پاتا ہے ذرے سے بھی وہ عجرہ نظیمہ کماتا ہے اپنی اچھی نیت کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کی وجہ سے سمائیداری کی وجہ سے تو نتیجہ کیا کہ قیامت کے دن وہ عالترین مقام پر ہوگا ایک دوسرا شخص ہے اس کے پاس مال کوئی نہیں لیکن علم ہے اس علم کی بنا پر وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر کبھی میرے پاس بھی مال ہے تو میں بھی فلاں کی طرح اس کو ایڈیالائز کر رہا ہے فلاں کی طرح نیکی کے کام کروں گا اور یہ اس کی سچی نیت ہے تو نیت کہتے ہیں پکے ارادے کو نیت خوش خیالی کو نہیں کہتے یہاں کسی خوش مہمی کا نام نیت نہیں ہوتا ہم عام طور پر نیت کس کو قرار دیتے بس ایک خیال آ جانا وہ بڑی اچھی نیت ہے اور تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جانا اپنی نیت سے نہیں نیت محض خیال نہیں نیت کیا ہے پکہ ارادہ سچا عظم دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور وہ شخص نہ بدلے اس کی نیت نہ پھرے اس کے ارادے نہ بدلے حالات کچھ بھی ہو اس کے ارادے نہ بدلے ہمارا عام طور پر کیا حال ہوتا ہے جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بہت بچ خرچ کرنا چاہتے ہیں نیکی بھی بڑی کرنا چاہتے ہیں جب اللہ سے ناراض ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کسی بندے سے ہم راضی ہوتے ہیں تو اس پر خوب لٹاتے ہیں اور جب اگر اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو کیا دیتے ہیں پھر اس کو آک کر دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو یہ سچی نیت ہے پکہ ارادہ نیکی کرنے کا نہیں پکہ ارادے والا کون ہوتا ہے جو کسی کی تعریف تنقید حالات کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی اثر قبول نہ کرے جو اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا تھانا تھا وہ اس پر جمع رہے کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنا کام چھوڑ دوں کسی کے پہل آنے سے کسی اور دنیا کے حکیر فائدے کی خاطر میں اپنے مشن کو قربان کرتے ہیں نہیں وہ اہمہ کو بے وقوب شخص نہیں ہے کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ادھر کو اڑ جائے اور دوسرا آیا تو ادھر اڑ جائے وہ جم کے رہتا ہے اپنے مشن میں اپنے سوچ میں اپنے نیکی کا جو ارادہ اس نے کیا اس کو کوئی چیز میں تو زلزل نہیں کرتی ہمارا حال دیکھیں ہم کئی دفعہ مال خرچ کرنے کا سوچتے ہیں پھر تھوڑی در بر شیطان آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے نیت خراب کر دیتا ہے ہوتا ہے نا ایسے کہ نہیں ہوتا کبھی آپ کے ساتھ یہ سچی نیت کوئی نہیں ہوتی سچی نیت تو وہ ہوتی ہے کہ بس آپ نے کر لی اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ایسی نیت اگر کسی کی ہے اور مال نہیں بھی تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا ہم عام طور پر کب کہتے ہیں اللہ نیت جانتا ہے میری صرف خود کو کور کرنے کے لیے ایسے شخص کو اللہ تعالی بغیر کچھ کیے بھی وہی درجہ دیے گا جو ایک کرنے والا کر کے لے رہا ہے ایسے نیت کی سچائی کی وجہ سے ارادے کی پختگی کی وجہ سے خیر پر استقامت کی وجہ سے تو یہ چیز دین میں بہت ضروری ہے تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال ہے علم کوئی نہیں اب یہ اُلٹ گیا قصہ پہلے کے پاس علم تھا مال کوئی نہیں تھا اب اس کے پاس مال ہے علم کوئی نہیں اب وہ کیا ہے جدر اس کی خواہش نفس کہتی ہے جدر لوگ کہتے ہیں جدر اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اندھا دند وہی مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے دکھاوے میں ریاکاری میں اور دنیاوی شہرت کے لیے اب ظاہرہ پوچھ ہوگی آپ کو بتا ہے کہ ابن آدم کے قدم تلیں گے نہیں قیامت کے دن جب تک کہ وہ پانچ باتوں کے جواب نہ دیتے اور اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا یہ پوچھا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ بس آپ چھوڑ دیے جائیں گے بھئی اللہ میرا مال تھا میری مرضی یہ بات نہیں ہے مال اللہ کی دی ہوئی یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ کو مال مل گیا تو اختیار بھی مل گیا منمانی کرنے کا اختیار تو نہیں مل جاتا مال ملنے سے یہ ملتا ہے بسے ہم نے لیا ہوا ہے ہم اپنے مال کو خرچ کرتے وقت کیا ذہن میں رکھ کے خرچ کرتے ہیں میرا مال میری مرضی جہاں مرضی کرو کوئی سمجھائے بھی تو ہم کیا کہتے ہیں میں جہاں دی جائے ہو رہا ہوں تم کون ہوتے ہیں مجھے پچھ کہنے والے میرے پیسے ہیں نا جو چاہوں کروں اور وہ اس کی نیت کیا ہے کوئی اس کی نیت نہیں خاص طور پر جو حدیث کے الفاظ ہیں کابلے ہو رہے ہیں لا يسلو بیہ رحمہو ولا یعلم للہ فیہاقن نہ رشتہ داروں کو دیتا ہے اور نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے نہ فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے یہ پالدار شخص قیامت کے دن سب سے بترین جگہ پر ہوگا کہ جس کو اللہ نے دنیا میں مال تو دیا لیکن اس کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اچھا تھا وہ ہے بدقسمت کہ جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہاتھ میں لیکن آئیڈیالائز اس کو کرتا ہے ہی اس تیسرے شخص کو کہ جو غلط جگہوں پر مال خرچ کرتا ہے عام طور پر ہم لوگ کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اس شخص کی جس کے پاس مال ہے اور وہ نیکی کے رستے میں خرچ کرتا ہے یا اس کی جس کے پاس مال ہے اور وہ دکھاووں کے لئے خرچ کرتا ہے انڈیا کا کوئی امیر ترین شخص ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کھانا تو دو وقت کھاؤں گا لیکن اگر کوئی شخص آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے وظیفہ چاہے تو اپنے مال میں سوز پر خرچ کروں گا تو یہ کیسی مثال ہے نا کہ اس کے پاس ہے بہت کچھ لیکن وہ صرف ذاتی ایاشی میں نہیں اڑا رہا وہ آلہ مقاصد میں خرچ کر رہا ہے اور لوگوں کے لئے ایک مثال یہ بھی اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ہے اور وہ محض خواہشات کی تکمیل میں اور ذاتی خوشی میں خرچ کر رہا ہے تو نتیجہ کیا ہے باقی لوگ بھی اس کو ایڈیالائز کر رہے ہیں اور وہی کچھ کر رہے ہیں آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح نمود و نمائش ہو گئی ہے یہ اس کے مظاہر جو نظر آتے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے حضور خرچی کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی دکھاوا اور نمود و نمائش کے پیچھے کیا ذاتی بڑائی کا جذبہ کہ لوگ مجھے بڑا مان لیں تو قیامت کے دن ایسا شخص کہاں ہوگا اخبت المنازل اسفل اسافلین وہ سب سے نیچے ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا تو ہم سب کے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے طریقوں کا جائزہ لیں کوئی پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ذرا رک جائیں اور سوچیں کہاں دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کیا مقصد ہے کیا نیت ہے کیا ارادہ ہے اور اگر مقاصد چھوٹے چھوٹے ہیں صرف دنیا سامنے ہے تو چھوٹا دل ہے اور چھوٹی جزا ہے اور اگر دل بڑا ہے مقاصد بڑے ہیں تو ذات سے بھی کٹ لیں گے اپنے آرام سے بھی کٹ لیں گے اور بڑی جگہ پر انویسٹ کریں گے صرف زبان کے ذائقے پر ہی خرچ کرتے چلے جانا صرف دل کے سکون میں لباس پر ہی خرچ کرتے چلے جانا صرف اپنی ذات ہی کو یا اپنے ہی آرام کو دیکھتے چلے جانا اور دین کے اور اعلیٰ ترین مقاصد کو بھول جانا تو دنیا میں بھی مسلمانوں کو کس سے دوچار کر رہا ہے آپ دیکھیں ہم نے بہت اس پر پہلے بھی بات کی تھی کہ ترقی آفتہ قومیں آپ کو بتا 40% تک ٹیکس ہوتا ہے ان کا 40% بھی ٹیکس ہوتا ہے آپ نے 100 روپے کمائے 60 روپے دے دیجئے گورنمنٹ کو وہ آپ کے لئے سڑکیں بنائے اسپطال بنائے ریسرچ سینٹر قائم کرے تاکہ قوم ترقی کرے ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی کمائیں وہ سارے کسارہ پلٹ کر اپنی جیب میں ڈالیں گھر ہمارا محل ہو سڑک اور گلی چاہے ہماری ٹوٹی پوٹی ہو اسی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں کہ ہم بڑے مقاصد میں خرچ نہیں کر سکتے اپنی ذات کے لئے اور اپنے ہی لئے اور پھر اپنے اور پھر اپنے اوپر خرچ کرنے کے لئے ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اجتماعی فائدہ پیچھے چلا جاتا ہے اب دیکھیں کہ ایک قطرہ جب دریاء میں ملتا تو کیا ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے دریاء کہلاتا ہے اور جب وہ صرف قطرہ رہتا ہے تو وہ اپنی انفرادیت بھی کھو دیتا اپنی آئیڈنٹیٹی بھی ختم کر لیتا ہے اگر ہم صرف اپنی ذات کو نمائع کرتے رہے ختم ہو کے رہ جائیں گے اور اگر ہم نے یہ سب کچھ اچھے مقاصد کے لئے اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال اور اپنے اوقات کو بھی لگایا تو پھر اعلیٰ ترین منازل پا سکتے ہیں یہاں جو بات یاد رکھنے کی ہے وظاہر تو حدیث بالکل واضح ہے مطلب صاف ہے سمجھ میں آنے والا ہے لیکن عملی طور پر کیا کرنا ہے ہر شخص اپنے اوپر کچھ نہ کچھ صدقہ لازم کرے کچھ نہ کچھ کسی کو ضرور دیں چھوٹا ہو یا بڑا اور دیکھیں تجربہ کریں کہ یہ بات کس قدر سچی ہے آپ دیکھیں کبھی نہیں ہوگی اس سے زیادہ آئے گا نمبر دو سوچیں کس نے آپ پر کوئی ظلم یا زیادتی کی نہیں یاد آرہا تو ذرا غور سے یہ ذرا ذہن پر زور ڈالیں میرا نکل زور ڈالنے کی ضرور ایسی باتیں تو ہمیں ہر وقت یاد رہتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی ہوئی سوچیں کس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا اور میں نے اب تک اس کو معاف نہیں کیا ان سب کو آج معاف کر دیں اور اپنے دل سے ان ظلم و زیادتی کے باتوں کو نکال کے دروازہ بند کر دیں صاف کر دیں صفائی کر دیں دل کی معاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ صرف انسان کو خود ہوتا ہے اپنا دل اتمنان میں آ جائے گا اچھا کوئی بات نہیں وہ بھی انسان ہے نا پتہ نہیں اس کی کیا کیا مجبوری ہیں اس کو کیا کیا کمی ہے اس پہ کیا ظلم و زیادتی زندگی میں ہوئی اس کو کیا کیا محرومی ہوئی اس کو معلوم نہیں کیسا ماحول ملا تو اس کو معاف کر دیں اس کا کہاں سے پتا چلے گا کہ آپ نے معاف کیا آج کے بعد ان باتوں کو زبان پر نہیں لانا چھیڑنا نہیں ذکر نہیں کرنا ورنہ ہوتا کیا جب کوئی آپ کو اگلی زیادتی تو اگلی ہے پچھلی بھی ساری لے آتے ہیں واپس کڑوی باتیں نہیں دہرانی مو کڑوا ہو جاتا ہے سبر برداشت پی جائیں یہ صرف آپ کی سوچ کی بات ہے آپ سوچیں کہ میں نے کر دی اور آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ہو جائے گا کیونکہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے بارہا اور اتنا فائدہ ہوا ہے میں تو یہ کہتے یالہی میرے حافظے سے بھی نکال دیں میرے پاس وقت نہیں ہے ان باتوں کو یاد کرنے کا اور جو زیادتی کرے اس کے ساتھ احسان وہ بے رخی کرے آپ اس کے پاس سے لے جائیں ہے مشکل لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے اگر آپ کو واقعی آپ کی قسم پر اعتبار ہے آپ یہ سوچئے مجھے اپنے پیغمبر کی قسم کا اعتبار ہے اللہ میری عزت میں ضرور اضافہ کرے گا اگر میں دوسرے کو معاف کر دوں گا اور یہاں صرف معاف نہیں کرنے کی بات بلکہ صبر علیہ کیونکہ جب تک صبر نہ ہو برداشت نہ ہو معاف نہیں ہو سکتا معاف کرنے کے لیے اسے پینا پڑتا ہے جیسے دوائی کا کڑوا گھونٹ پیا جاتا ہے اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے نا پھر اپنی معافی کی بھی توقع کم کر دیں آپ اگر دوسروں کا نہیں معاف کر سکتے تو مت پھر امید رکھیں کہ آپ کو معاف کیا جائے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے کیونکہ سارے کام تو آپ اپنی عزت ہی بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن الٹے کر رہے ہوتے ہیں تو جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو عمل کر کے ایک دفعہ دیکھیں ہے حوصلہ کی بات لیکن کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ کیا نہیں جا سکتا اگر آپ اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف کر سکتے ہیں ابو سفیان کی بیوی کو معاف کر سکتے ہیں ہند کو معاف کر سکتے ہیں کوئی بدلہ نہیں لیتے کوئی انتقام نہیں لیتے کوئی جرمانہ نہیں لیتے تو وہی لوگ تو پھر آگے جا کے دین کی خدمت اور دین کی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں یہ عمل کا وقت ہے اور تیسری چیز لوگوں سے توقع ہٹا دیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں لوگوں کا بھروسہ چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ کی طرف توجہ کریں کیونکہ جب انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے لوگوں پہ توقع رکھنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے صرف مایوسی ہوتی صرف حسرتیں ہی جنم لیتی ہیں لوگوں سے استغناب برتے ہیں کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کا علم یقین کی حد تک بھی ہونا کہ یہ شخص میرے لیے برا سوچتا ہے آپ اچھا سلوک شروع کر دیں آپ کا حسن اخلاق اس کا ذہن آپ کے بارے میں ضرور بدلے گا لیکن اگر آپ دوسری طرح معاملہ کرتے رہیں دو چر تانے دیکھیں دو چر پچھلی باتیں یاد کر آکے شکوے شکایتیں کر کے توال پیدا نہیں ہوتا کہ خود بھی راحت پائیں اور دوسرے بھی آپ سے پائیں اور آپ ان عنامات کو پاسکیں جو اللہ نے صرف ان قربانی کرنے والوں کے ہی لیے لکھیں پہلے حدیث میں مال کا صدقہ ہے دوسری حدیث میں عزت کا صدقہ ہے نفس کا صدقہ ہے مال کا صدقہ پھر آسان ہے عزت کا صدقہ مشکل ہے لیکن جو جھکے گا وہی بلند ہو سکے گا اکڑنے والا کبھی بلند نہیں ہو سکتا انکا لن تخرق الارضا ولن تبلغ الجبال تولا سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ